اس سماج کے مانسامان کو اس کے اتیاز کو بنائے رکھنے کے لئے اس کا نرون کرنے کے لئے ہمیں کافی ساری باتوں کا دھیان لگنا چاہیے جیسے یہ سماج جو ہے یہ سبھی سماجوں کا نقدر توے کرنے والا سماج ہے جو ہے رازپور سماج وہ سماج جو سبھی سماجوں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے وہ ہے رازپور سماج جو سماج انیائے کے گنات اپنوں سے ملن سکتا ہے وہ ہے رازپور سماج وہ سماج جو ملیلہوں پر سمجھ کرتا ہے وہ ہے راجبوت سماج وہ سماج جو گاؤں کی رکشہ کرتا ہے ملیلہوں کی رکشہ کرتا ہے وہ راجبوت سماج ایسا راجبوت سماج جو اپنے پہناؤں سے سب کو پہننا سکھاتا ہے اپنے بولچال سے سب کو بولچال کرنا سکھاتا ہے اپنے سنسکار سے سب کو سنسکار وان بنانا سکھاتا ہے وہ ہے راجبوت سماج یہ ہمارے راجبوت سماج کے اندر بہت اچھا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے سماج کے اندر کچھیں کوریتی ہیں جن کو میں دور بننا چاہیے مرتبونچیوں کو ہمارے سماج کی ایک کوریتی ہیں اس سے کافی لوگوں کو پریشا نہیں ہوتی ہے ہمارے سماج یہ کہ گویس میں جاتے ہیں اس کو دور کرنا چاہیے ساتھ ہی دہش پر تو اب یہ کوریتی ہے اس کو دور کرنے کا پریانص کرنا چاہیے نظر ہمارے سماج کے اوپر ایک عبیس حافر آج ہم کوئی م сог Legal 프로گرام کرتے ہیں چاہے چھٹھی کرتے ہیں چاہے دسوں ٹیم کرتے ہیں چاہے گو ساتھی سماروں کرتے ہیں اس میں نسے کا جو اپنا چلن چلارک ہے اس کو بند کرنا چاہیے ساتھ یہ اس سواج کے اندر ایسے پٹی نہیں دیں راجبو سواج کے ایسے پٹی نہیں دیں بند کرتے ہیں جو سواج کے اقلت دیسا کیا اوڑے جا رہے ہیں ان کا اپنے وپکس کر کے بیونٹ کرنا چاہیے پرجوی لوٹ کرنا چاہیے مرک کی یہ سامادھیں مچ ہے یہاں سے کوئی بھی راجبو سواج کے اقلت نہیں کرتا چاہوں گا لیکن وہ آپ کو اتنا جنب بتا رہا چاہتا ہوں کہ سواج میں یہ بیوستہ یہ راجبو سواج پروابی کرتی ہے اس لئے اس راجبو سواج کے بیوستہ پروابی کرتے ہوئے اس اپنے سواج کے بیوستہ پروابی کرنا چاہیے اس کو پریوکٹ کرنا چاہیے اس لئے کے ساتھ بھی آپ پریوکٹیں کیسے نہ پہیں گے ہم لوگ تحتری بیوستہ کو سامجھیں وہ اس کے اب سخصے پروابی کرنا چاہیے دیکھو اس سامج کے اندر ہمیں راجبوکٹیں کیسے نہ پہنے اس سامج کے اندر ہمیں اس سامج کے اندر ہمیں کہ ہمارے سامج کا عائیس بنے عائیس بنے عائیہ رس بنے اس کے ساتھ ایک جوپٹارڈ بنے انہیس بنے میں ماں بھگوٹی سے پڑان ہم کرتا ہوں ہے ماں اس راجب کو سامجھ کو سنگھونتی دے اور اتنی سنگھونتی دے کہ یہ سامجھ چوہ ہے سبھی سمادوں کو ساتھ ملے گی کھلیں اس سماد میں ہم چاہتے ہیں بہت سارے خصائص ملے اور اس سماد میں کوئی مستیر کسی میں سر میں جائے تو اس کا کام سب سے پہلے ہو اسی بات میں سماد